دوستو کیا کوئی انسان مرنے کے بعد بھی ریس جیت سکتا ہے؟ دراصل یہ بات ہے 1923 کی جب ایک آدمی نیو یارک کے بیل مونٹ پارک میں اپنے پیشنس کے ساتھ ریس کرنے نکلتا ہے لیکن جب ریس میں اس کا گوڑا دوڑنے لگتا ہے تو بیچ میں ہی اس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے اور وہی پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے مگر وہ گوڑے سے نہیں گرتا اور اس کا گوڑا بھی نہیں رکتا ہے لیکن پھر اس کا گوڑا سب سے پہلے فینشنگ لائنگ کروس کرتا ہے اور وہ ریس جیت جاتا ہے دوستو اس آدمی کا نام فرینک حیاس ہے اگر آپ کے انگلیوں سے اچانک سارے ناکھن گائب ہو جائے تو آپ کو ایریٹیشن فیل ہوگا اپنی انگلیوں میں کیونکہ آپ کے فنگر ٹپس کے اندر سنزٹو نروس ہوتے ہیں اور کیونکہ آپ کے فنگر نیلز کسی چیز کو صحیح سے پکٹنے میں مدد کرتی ہے اس لئے ان سے آپ صحیح سے کام نہیں کر پاؤ گے لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کے ناکھن پھر سے واپس گرو ہو جائیں گے مگر اس میں چھ مہینے کا سمیں لگ سکتا ہے یہ ایک ایسا پیراشوٹ ہے جو امرجنسی میں آپ کی جان بچائے گا دراصل اس کو اس لئے انیونٹ کیا گیا ہے تاکہ جلتی ہوئی بیلڈنگ اس سے آپ کی جان بچائے اگر آپ جلتی ہوئی بیلڈنگ میں فز جاتے ہوئے تو آپ کو اس پیراشوٹ کو پہن کر ونڈو کے پاس آنا ہے اور جمپ کرتے ہوئے اس رسی کو کھیچنا ہے جس سے یہ پیراشوٹ کھل جائے گا یہ پیراشوٹ آپ کو بلکل سیف لینڈنگ کرائے گا اور یہ پینتالی سے ایک سو بیس کیجی تک کا وزن آسانی سے اٹھا سکتا ہے